اسلام لگارے بہن بھائیوں ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ حروق خان رہی میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو زہد و تنرستی عطا فرمائیں آپ اگر کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جادو جنات سایہ آسیب بندیش کالی نظر کالا جادو صفلی علم تو آپ مدرس صفات مدد زہرہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں آپ کی انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی آپ اپنی بہن کو ایک دفعہ بکاریں انشاءاللہ لبیک بولا جائے گا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاحت کرے گا شفاحت کرنے سے جیسے ہم کبھی کسی کے پریشان کوئی ہو یا کوئی نقصان ہو یا کوئی پریشان نہیں آتی ہو ہم مدد کرتے ہیں نا یا کوئی اس سے نقصان ہوا ہو تو ہم اس کی لیے کھڑے ہو کر دلیل دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ ہماری بکار سنتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ پاک کو کہیں گے کہ اللہ پاک انہوں نے مجھے پڑھا تھا ان کو معاف کر دے اور جنت الفردوس میں اللہ مقامتہ فرماتے تو پیارے بہن بھائیو مشکل وقت پریشانی کے وقت اللہ کو یاد کریں پیسہ نہیں ہے گھر میں مال نہیں ہے دولت نہیں ہے رزق نہیں ہے اللہ سے فریاد کریں لمبی عمر کے لیے اپنی عمر کی لازم نہیں ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی ہے یا بڑی ہے جو بھی عمر میں آپ ہیں اس کے اندر برکت کے لیے دراز عمر کے لیے حاجت روائی کے لیے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے یہ دو لفظ کافی ہیں ان کا پڑھنے کا طریقہ بہت خاص ہے جو کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا اتوار والدینی عمل آپ نے شروع کرنا ہے ایک بار دروش شیف پڑھنا ہے نماز لازم ہے گیارہ بار یا ہیو یا قیم پڑھنا ہے اول آخر دروش شیف گیارہ مرتبہ یا ہیو یا قیم یہ نقش اپنی صدی بازو پر باندھنا ہے تین دن صرف اس لیے یہ نقش باندھنا ہے کہ اگر آپ نے جوب جیسے کوئی جوب کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں کسی آفیسر کے پاس جا رہے ہیں یہ ان بہن بھائیوں کے لیے ایک میری بہن ہے جو قطر میں ہیں یہ بہنہ اگر سن رہی ہیں تو یہ آپ ان کے کوئی جیسے کفیل ہوتے ہیں یا کوئی افسر ہوتا ہے وہ مان نہیں رہے تو بھائی لوگ بھی اپنی بازو پر باندھ کے ان کے سامنے حاضر ہوں تو وہ آپ سے راضی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی بات بھی مانیں گے یہ نقش تین دن بس باندھنا ہے اپنے کام کے لیے جب آپ کا کام ہو جہے اتار دیں جب آپ کو چاہیے رزق باہر جانا کسی سے پیسے لینے ہے تو یہ نقش باندھیں کسی کے پاس ادھار ہے کرز نہیں دے رہا کہنا نہیں مان رہا یا بیماری ہے لمبی عمر کے لیے تین دن یہ نقش باندھیں اللہ پاک کرم کریں حاجت روائی مقصد پورا نہ ہوتا ہو کوئی بھی حاجت کسی بھی قسم کی حاجت ہے یہ نقش اپنی بازو سیدھی پہ باندھیں حاجت پوری ہو جائے گی اب یا ہیو یا کئیوں کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں جب یہ نقش باندھیں جب آپ نے گھر سے فرض کریں یہ آپ پر ایک گھر ہے یہ چار کونوں کا ایک گھر ہے یہ گھر کا درواز ہے یہ آپ یہاں پر آپ کھڑے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پر گھر کے دروازے کے اندر اندر والی باہر والی سائٹ پر نہیں اندر والی سائٹ پر آپ کھڑے ہیں اب آپ نے کھڑے ہو کر یا ہیو یا کئیوں کو گیارہ بار پڑھنا ہے یا ہیو یا کئیوں گیارہ بار جہاں قدم رکھیں گے کامیابی ہوگی جہاں جائیں گے جس مقصد کے لئے بھی جائیں گے کامیابی ہوگی مال دولت پیسہ رزق حاجت بیماری کے لئے اگر گھر سے باہر نکل لیں یا ہیو یا گیم پڑھے واپس تندرست آئیں گے کوئی حادثہ ہونا ہوگا زندگی بچ جائے گی واپس زندہ آئیں گے حاجت کوئی بھی پریشانی کوئی تکلیف ہے حاجت روائی کا عمل ہے گھر سے پڑھ کر نکلنا ضروری ہے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی کتنی بھی بڑی حاجت ہیں کتنا بھی بڑا مسئلہ ہے پورا ہو جائے گا اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے یہ عمل ضرور کریں کسی بھائی کی دکان ہے کسی بھائی کا کاروبار ہے یہ نقش اور یا ہیو یا گیوں بس ان سے آپ کا تلق اتنا گہرا ہونا چاہیے ہر وقت آپ کی زبان پہ جاری ہونا چاہیے یقین مانے دولت پیسہ رزق اور لمبی عمر حیاتی اور بیماریوں کو رکے گا اور لمبی حیاتی اطاف فرمائے گا تو اللہ پاک آپ کے گھر فرشتوں کو بھیج دیں گے یہ بچی ہے یہ بچہ ہے اس کے گھر رزق غیب سے آنا شروع ہو جائے گا ماں باپ اپنی اولادوں کے لئے کریں بہنیں اپنی بھائیوں کے لئے کریں اگر ہزبن وائف ہے تو میاں بی بی ایک دوسرے کے لئے کریں عورتیں گھروں سے باہر نہیں جا سکتی تو اپنے شوہر کے لئے کریں اگر کوئی ماں ہے اپنے بیٹے کی اس کی جاپ لگنی ہے وہ کر سکتی ہیں وہ یہ عمل کریں بیٹا یاہیو یاکیم پڑھ کر چلا جائے نقش ماں بنا دے نقش بہن بنا دے اگر یہ نقش کوئی خاتون بنائے گی تو یہ افضل ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں خواتین کے دل نرم ہوتے ہیں آپ کے لئے یہ اتنا خاص عمل ہے آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا یہ گھر سے جب آپ باہر نکلیں گے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا فرشتے آپ کے لئے دعا کریں گے یا ہیو یاکیم کے جو تابع فرشتے ہیں وہ آپ کے لئے دعا کریں گے رو رو کے اللہ پاک سے گرگڑا کے دعا کریں گے اللہ پاک اس بندے نے مجھے پڑا اس کی دعاوں کو پورا کر دے آپ کی جتنی محاجت پریشانی ہے اللہ پاک ان فرشتوں کی خاطر آپ کی مشکل کو پریشانی کو ختم کر دیں گے اور الحمدللہ آپ کو خیر کی خبر ہوگی اور ہر جگہ آپ کو ہر قدم پر آپ کو کامیابی اللہ پاک اطاف فرمائیں گے یہ عمل آپ ضرور کریں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو یہ عمل آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا جو ہمارے چینل پر آپ کو جس طرح کی عملیات سکھائی جارہی ہیں آپ سیکھیں سیکھ کر لوگوں کو بتائیں عامل خود بنیں تو پھر دیکھئے گا انشاءاللہ لوگوں کی مدد کریں لوگوں کی مدد کریں انسانیت کی جان بچانا ایک انسان کی جان بچانا ایسے ہیں کہ پوری دنیا خلقت کی جان بچانے کے برابر سبحان اللہ تو آپ بھی مدد کریں اندوسرے کی انشاءاللہ آپ کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی سبحان اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استحارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کہ وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس پہ ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھی آ یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کر بہت سکتے ہیں جزا کرلا اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا پی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ